کلیتوں کی ہنسا کے ویرود میں سبرن اور او بی سی سنگٹنوں کے آج بھارت بند کے اعلان کے بعد پر شاسن ہائی ایلرڈ پر ہے سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی بھارت بند کی خبروں کو گرہ منطرالے نے کافی گم بھیڑتا سے لیا گرہ منطرالے نے ایڈوائیجری جاری کی ہے اور سبھی راجیوں اور کندر شاسیت پردیشوں سے کہا ہے کہ وہ کسی بھی طرح کی ہنسا گھٹنا اور آنکتی ویدیوں کو روکنے کے لیے سرکشہ بڑھا دیں سنگٹنوں کے بھارت بند کے بعد ہنسا ہوئی تھی جس میں قریب بارہ لوگوں کی جان چلی گئی تھی آج جنرل اور او بی سی سنگٹنوں دوارہ بھارت بند کی مانگ کی گئی ہے اسے لے کر سوشل میڈیا پر پوشٹ اور میسیج وائرل ہو رہے ہیں اور راجن مشرہ جڑ گئے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ دہرہ دون سے دہرہ دون میں کیا حصتی ہے بھارت بند کو لے کر راجن مشرہ دہرہ دون کی اگر بات کر لی جائے تو وہاں پر کیا حصتی ہے بھارت بند کا حصت دیکھنے کو مل لہا ہے دیکھیں ویدیہ اس وقت میں گھنٹا گھر پہ کھڑا ہوں جو کی پوش علاقہ ہے اس رازدھانی کا اور اس وقت یہاں پر آپ پیچھے آپ میرے دیکھ سکتے ہیں جو عام دنوں کی طرح جو اس شہر کی دنچریا ہوتی ہے وہ اس وقت چل رہی ہے سڑکوں پر جو ٹریپک ہے وہ بھی نورمل ہے اور جو پہلے قیاس لگائے جا رہے تھے کہ اس کا کیا کچھ روجان دیکھنے کو ملے گا وہ گیارہ بجے کے بعد اس پر شھوپائے گا تو گیارہ اب بچ چکے ہیں اور دکانے اس وقت کھلنی شروع ہو گئی ہیں پولیس کی طرف سے پہلے ہی اس میں الیٹ جاری کیا گیا تو سوشیل میڈیا کو لے کر کہ اس وقت خاص طور پر پیس پر نگرانی بڑھتی جا رہی ہے اور اسی کے ساتھ ہی جو پولیس کی گھشت ہے وہ صبح سے ہی لگاتار جا رہی ہے پورے پردیش بھر میں اس وقت دھارہ ایک سو چوالیس لاگو کی جا چکی ہے اس سے پہلے جہاں دو اپریل کی گھٹنا میں ہمیں روڑکی اور ہری دوار کے جو کشیتر ہیں جو سارنپور سے سٹوے علاقے ہیں جہاں ہنسہ گھٹنا ہی ہوئے تھی وہاں خاص طور پر پر سکت ہدایت اور سکت اس وقت دشا نردیس جاری کیے گئے ہیں اور اس وقت ایک قسم سے کہہ سکتے ہیں کہ پہلے سے الیٹ رہتے ہوئے آخر کس طریقے سے پورے کے پورا ایک جو ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی اس پر پوری طریقے سے کابو اس وقت رازدانی دون میں پا لیا گیا ہے اور عام جیون عام دنوں کی طرح ہی اس وقت چل رہا ہے جی یعنی کل ملا کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھارت بند کا جو اثر ہے وہ دہرہ دون میں کہیں سے بھی نظر نہیں آ رہا ہے جی ویدیا دہرہ دون ہی نہیں پردیش کی اگر سموچے پردیش کی بات کریں تو صبح سے ہی جو پرشاسن ہے وہ الٹ پر تھا دھارہ ایک سو چوالیس پہلے ہی لگائی جا چکی تھی اور عام جیون عام دنوں کی طرح چل رہا ہے دو اپریل کو بھی یہاں ہنسہ گھٹنا ہے تو سامنے نہیں آئی تھی لیکن باجار بند کی استطیتی پیدا ہوئی تھی لیکن اس گھٹنا کرم کو پہلے ہی گرہ منترالے بھاپ چکا تھا اور الٹ پر تھا تو اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ نہ تو ابھی تک کوئی یہاں پہ سڑکوں پر ابھی جلوس دیکھنے کو ملے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی جو دکانے ہیں اور جو باجار ہیں وہ عام دنوں کی طرح ہی کھول رہے ہیں صبح سکول کولیج بھی عام دنوں کی طرح ہی کھولیتے اور جو عام جیون جو عام عیکتیوں کا ہے وہ اسی طریقے سے ایک روٹین ورک میں چل رہا ہے جے لیکن پرشاسن کا طرف سے کیا تیاری ہے ہر جو ایس ایس پی کی طرف سے جو ہے پورے شہر بھر میں صبح سے ہی گشت کی جا رہی ہے خود جلادی کاری بھی اس پورے کے پورے موقع پر اس وقت نرگرانی رکھے ہوئے ہیں پورا کا پورا جو پولیس پرشاسن ہے وہ پورے پردیش بھر میں تشیت ہے اور ذمہ داریاں تیہ کر دی گئی ہیں ہر کشیتر کو لے کر کے آخر جو ذمہ داریاں باٹی گئی ہیں ان ذمہ داریاں کو لے کر کے جو پولیس کا جو محکمہ ہے وہ اس وقت خود با خود میدان میں ڈٹا ہوا ہے تو کسی بھی طرح کی اپریہ گھٹنے نہ گھٹی تو جان مال کی ہانی نہ ہو اور اس طریقے کے جو ماحول بنانے کی کوشش کی گئی تھی وہ ایسی کوئی بھی ستیتی پیدا نہ ہو اس کو لے کر کے اس وقت یہاں پہ حالات بلکت سامانیا بنے ہوئے ہیں چلیے بہت بہت شکریہ یعنی کل ملا کر اتراخن کے ہر ذلے سے جو خبر آ رہی ہے اس میں یہ کہ وہاں سامانیا ہے سب کچھ یعنی بند بھارت بند کا کسی پرکار کا کوئی اثر نہیں ہے